بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم خسرو پرویز کسرا شاہ ایران کے نام نامہ مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم من جانب محمد الرسول اللہ بجانب کسرا شاہ فارس سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت اتباع کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور غواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہی ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں تجھ کو اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق اس دین کی دعوت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام لوگوں کی طرف تاکہ ڈراؤں اس شخص کو جس کا دل زندہ ہے اور پوری ہو حجت اللہ کی کافروں پر اسلام لا سلامت رہے گا اور اگر تُو نے روح گردانی کی تو تمام مجوس کا گناہ تجھ پر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حضافہ صحمی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ والا نامہ دے کر روانہ فرمایا کسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کو دیکھتے ہی آگ بگولہ ہو گیا اور خط کو چاک کر ڈالا اور یہ کہا کہ یہ شخص مجھ کو یہ خط لکھتا ہے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ حالانکہ یہ شخص میرا غلام ہے نعوذ باللہ حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسرا کا ملک ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا ہو گیا اور کسرا نے بازان گورنر یمن کو لکھا کہ فوراں دو قوی آدمی حجاز روانہ کرو کہ وہ اس شخص کو جس نے ہم کو یہ خط لکھا ہے گرفتار کر کے میرے سامنے لائیں بازان نے فوراں دو آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط دے کے روانہ کیا جب یہ دونوں آدمی بازان کا خط لے کر بارگاہ نبوت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خداداد عظمت و حیبت سے تھر تھر کامپنے لگے اسی حالت میں بازان کا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا خط سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں اور دونوں کو اسلام کی دعوت دی اور یہ فرمایا کہ کل آنا اگلے روز یہ دونوں شخص حاضر خدمت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج شب میں فلا وقت اللہ تعالی نے کسرا پر اس کے بیٹے شیرویہ کو مسلط کر دیا اور شیرویہ نے کسرا کو قتل کر ڈالا یہ شب سہ شمبہ کی شب تھی دس راتیں ماہ جمادی الاولہ کی گزر چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ اور بازان سے جا کر یہ سب حال بیان کر دو اور فرمایا کہ بازان سے یہ بھی کہہ دینا کہ میرا دین اور میری سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کسرا کی پہنچی ہے بازان نے سن کر یہ کہا کہ یہ بات بادشاہوں کسی نہیں اگر یہ خبر صحیح ہے تو خدا کی قسم وہ بلا شبہ نبی ہیں چنانچہ اس خبر کی تصدیق ہو گئی بازان ماہ اپنے خاندان اور رفقہ اور احباب کے مشرف با اسلام ہو گیا اور اپنے اسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متلا کیا نجاشی شاہ حبشا کے نام نامہ مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ کے رسول کی جانب سے نجاشی شاہ حبشا کی طرف سلام ہو تجھ پر اما بعد میں حمد و سنا کرتا ہوں اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی حقیقی بادشاہ ہے تمام عیبوں سے پاک ہے امن دینے والا اور سب کا نگہبان گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے اللہ کی خاص روح اور اس کا قلمہ ہیں جس کو اللہ تعالی نے مریم پاک کی طرف الکا کیا پس حاملہ ہوئی عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے ان کو اپنی خاص روح اور نفخ سے پیدا کیا حضرت جیسے آدم علیہ السلام کو اپنے بلچون و چگون حادثے بلا ماں باپ کے پیدا کیا میں تجھ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کی محبت کی طرف اور اپنے اتباع کی طرف اور اس بات کی طرف کہ جو اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا ہے یعنی قرآن اس پر ایمان لا تحقیق میں اللہ کا رسول ہوں میں تجھ کو اور تیرے تمام نشکروں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اللہ کا پیام پہنچا چکا اور نصیحت کی پس میری نصیحت تو قبول کرو اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے عمر ابن عمیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط دے کر روانہ فرمایا عمر بن عمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچایا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ اے اسحما مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے ہمیں آپ پر اعتماد اور اتمنان اور آپ سے حسن زن ہے ہم نے جب کبھی آپ سے کسی خیر اور بھلائی کی امید کی ہمیں وہ بھلائی آپ سے حاصل ہوئی آپ کے سائے امن میں ہم کو کبھی خوف و حراس نہیں پیش آیا انجیل جس کا حجت ہونا آپ کی زبانی معلوم ہوا ہے وہ ہمارے اور آپ کے مابین شاہد عادل ہے جس کی شہادت رد نہیں کی جا سکتی اور ایسا قاضی اور حاکم ہے جو اپنے فیصلے میں عدل اور انصاف سے تجاوز نہیں کرتا اگر آپ نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو آپ اس نبی امی کے حق میں ایسے ہی ثابت ہوں گے جیسا کہ یہود عیسی علیہ السلام کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاسد اور سفیر اوروں کے پاس بھی روانہ فرمائے ہیں لیکن بنصبت دوسروں کے تم سے زیادہ امید ہے نجاشی کا جواب نجاشی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی امی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کرتے تھے اور جس طرح موسی علیہ السلام نے راکب الحمار سے عیسی علیہ السلام کی بشارت دی ہے اسی طرح راکب الجمل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اس درجہ یقین ہے کہ اینی مشاہدے کے بعد بھی میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کو آنکھوں سے لگایا اور تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا اور اسلام قبول کیا اور حق کی شہدت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کا جواب لکھوایا نجاشی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نجاشی اسحم ابن ابجز کی جانب سے سلام ہو آپ پر اے اللہ کے پغمبر اور رحمتیں اور برکتیں ہو اللہ کی آپ پر میں تعریف کرتا ہوں اس ایک خدا کی جس نے مجھ کو اسلام کی ہدایت اور توفیق مرحمت فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا والا نامہ پہنچا عیسی علیہ السلام کی بابت جو کچھ آپ نے ذکر کیا قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی عیسی علیہ السلام اس سے ذرہ برابر زیادہ نہیں بلا شبہ ان کی شان وہی ہے جو آپ نے ذکر کی جو دین دے کر آپ ہماری طرف بھیجے گئے ہم نے اس کو پہچان لیا اور آپ کے ابن عم ابن عم کا مطلب ہے چچداد بھائی یعنی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے اور ان کے رفقہ کی مہمانی کی پس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور تصدیق کی ہوئے رسول ہیں میں نے آپ سے اور آپ کے ابن عم سے سے بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لئے اسلام لیا آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے ارحابن اسحم بن عبجز کو بھیجتا ہوں میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں اگر اشارہ ہو تو میں خود خدمت اقدس میں حاضر ہوں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو خش فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول نجاشی نے اپنے بیٹے کو حبشہ کے ساٹھ آدمیوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا لیکن وہ کشتی راستے میں غرق ہو گئی یہ وہی نجاشی ہے کہ جس کی طرف مسلمانوں نے سن پانچ نبوی میں حجرت کی اس کا نام اسحما ہے حضر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لایا اور رجب سن نو ہجری میں اس نے وفات پائی جس روز اس کا انتقال ہوا اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کی وفات کی خبر دی اور عید گاہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جا کر نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اس کی وفات کے بعد جو دوسرا نجاشی اس کا جانشین ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا ایک خط اس کے نام بھی روانہ فرمایا لیکن اس نجاشی کا اسلام ثابت نہیں اور نہ اس کا نام معلوم ہوا مکوکس شاہ مصر و اسکندریہ کے نام نامہ مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے مکوکس عظیم قبض کے نام سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لا سلامت رہے گا اور اللہ تعالیٰ تجھ کو دہرہ عجر عطا فرمائے گا اور اگر تُو نے اس دعوت سے اعراض کیا تو تمام قبض کے حق نہ قبول کرنے کا گناہ تجھ پر ہوگا اے اہلِ کتاب آؤ ایسی سیدھی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے وہ یہ کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں اور ہم میں سے کوئی سوائے اللہ کے کسی کو رب نہ بنائے گا پس اگر اس سے اعراض کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان اور اللہ کے فرمابردار ہیں مہر لگا کر حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا لے کے شاہ مصر کے پاس روانہ ہوئے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ لے کے روانہ ہوئے اول مصر پہنچے معلوم ہوا کہ بادشاہ اسکندریہ میں ہے اسکندریہ پہنچے دیکھا کہ بادشاہ ایک جھروکے میں بیٹھا ہوا ہے جو لبے دریہ واقعہ ہے نیچے سے وہ نامہ مبارک اشارے سے بتلایا بادشاہ نے اندر بلانے کا حکم دیا حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ پیش کیا توکیر اور عظمت کے ساتھ آپ کے والا نامہ کو لیا اور پڑھا حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ بعد ازا شاہ سکندریہ نے بطار مہمان مجھ کو ایک مکان میں ٹھہرا دیا ایک روز تمام بطار کا یعنی زعامہ اور قائدین کو جمع کر کے مجھ خب بلائیا اور یہ کہا کہ میں تجھ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں سمجھ کر جواب دینا حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہتر ہے مکوکس نے کہا کہ جن کا تم خط لے کر آئے ہو کیا وہ نبی نہیں ہیں حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں مکوکس نے کہا اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو جس وقت ان کی قوم نے ان کو مکہ سے نکالا تو اس وقت ان کے حق میں بدعا کیوں نہ کی کہ وہ ہلاک ہو جاتے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے رسول نہ تھے مکوکس نے کہا کہ بے شک وہ اللہ کے رسول تھے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب وہ اللہ کے رسول تھے تو جس وقت ان کے دشمنوں نے ان کو سولی دینے کا ارادہ کیا تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس وقت ان کے حق میں کیوں بدعا نہ کی کہ اللہ عز و جل ان کو ہلاک کر دیتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا مکوکس نے کہا کہ بے شک تو حکیم ہے اور حکیم کے پاس آیا ہے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار مکوکس میں تقریر مکوکس حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکیمانہ جواب کو سن کر خاموش ہو گیا بعد ازاں حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو مخاطب کر کے ایک تقریر فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص اس شہر مصر میں پہلے گزرا ہے جو کہ یہ دعویٰ کرتا تھا میں ہی رب عالی ہوں یعنی کہ فرعون اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا اور سزا دی اور ہلاک اور برباد کیا تم کو چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کرو ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑے ایک دین ہے جو تمہارے دین سے کہیں بہتر ہے وہ دین اسلام ہے جس کے متعلق اللہ عز و جل نے وعدہ فرمایا ہے تو اس کو تمام دینوں پر غالب فرمائے گا تمام عدیان اس کے سامنے مزحمل ہو جائیں گے اس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہو کر لوگوں کو اس دین کی دعوت دی اس بارے میں قرائش سب سے زیادہ سخت اور یہود سب سے زیادہ دشمن اور انصار سب سے زیادہ قریب ثابت ہوئے خدا کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینا بئی نہیں ایسا ہی ہے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی دونوں میں کوئی فرق نہیں اور ہمارا تم کو قرآن کی طرف بلانا بلکل ایسا ہی ہے جیسا کہ تم اہل تورات کو انجل کی طرف بلاتے ہو جو قوم کسی نبی کو پائے وہ قوم اس نبی کی امت ہے ان کے ذمہ لازم ہے کہ اس نبی کی اطاعت کریں اور اے بادشاہ تو بھی انہی لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اس نبی کا زمانہ پایا ہے ہم تم کو دین مسیحی سے روکتے نہیں بلکہ حکم دیتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اتباع کرو کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی قرآن کریم میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع این حضرت مسیح علیہ السلام کے حکم کا اتباع ہے بادشاہ کا جواب مکوکس نے کہا کہ میں نے اس نبی کے بارے میں غور اور فکر کیا تو یہ پایا کہ وہ پسندیدہ چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور ناپسندیدہ چیزوں سے منع کرتے ہیں قابل نفرت چیزوں کا حکم نہیں دیتے اور قابل رغبت چیزوں سے منع نہیں کرتے جادوگر اور گمراہ نہیں کاہن اور جھوٹے نہیں نبوت کی علامتیں ان میں پاتا ہوں مثلا ان کا غیب کی خبریں دینا اور اس بارے میں پھر غور کروں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کو ہاتھی داند کے ڈبے میں بند کرا کے اپنے خازن کو حکم دیا کہ اس کو حفاظت سے رکھیں اور ایک کاتب کو بلا کر عربی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والا نامہ کی جواب لکھنے کا حکم دیا وہ جواب یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط محمد بن عبداللہ کے نام مکوکس سردار قبد کی جانب سے ہے سلام ہو آپ پر اما بعد میں نے آپ کا خط پڑھا اور سمجھا اور اس کے مضمون کو اور اس چیز کو جس کی طرف آپ نے دعوت دی ہے سمجھا میں یقینا جانتا ہوں کہ ایک نبی باقی رہ گیا ہے میرا گمان یہ تھا کہ شاید اس کا خروج شام سے ہو میں نے آپ کے قاسد کا اکرام اور احترام کیا دو باندیاں اور کچھ کپڑے اور خچر حدیتاً آپ کی خدمت میں بھیجتا ہوں اسلام ایک جاریہ کا نام ماریہ کی بتیہ تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب زادے حضرت ابراہیم انہی کے بطن سے پیدا ہوئے دوسری کا نام سیرین تھا جو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا ہوئیں اور خچر کا نام دلدل تھا مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد کا اکرام و احترام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والے نامہ کی نہائیت توقیر و تعظیم کی اور اقرار کیا کہ بے شک آپ وہی نبی ہیں جن کی انبیاء سابقین علیہ وسلم نے بشارت دی ہے لیکن ایمان نہیں لایا نسرانیت پر قائم رہا حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور تمام واقعہ بیان کیا تو یہ ارشاد فرمایا کہ ملک اور سلطنت کی وجہ سے اسلام نہیں قبول کیا اور اس کا ملک اور سلطنت باقی نہیں نہیں سکتی چنانچہ مصر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد خلافت میں مسلمانوں نے فتح کیا